اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ آیت نمبر 2 قلاوت سنتے ہیں تمام تر شکر اور تمام تر صناح اور تاریخ اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے ابن جریر رحمت اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے سوا کوئی اور اس کے لائق نہیں خواب و مخلوق میں سے کوئی بھی ہو یعنی کوئی اس طرح کی تعریف اور اس طرح کا شکر ڈیزرف ہی نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے ہے جس سے ہم الحمدللہ کہہ کر ایکسپریس کرتے ہیں کیونکہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے وہ اللہ کے سوا اور کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہی ان کی گنتی بھی جانتا ہے اطاعت کوئی کوئی نہیں جانتا اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے لئے تمام اسباب پیدا کیے اور ہمیں عطا کیے اور اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لئے ساری جسمانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں یعنی کہ اگر نماز کا ہمیں حکم دیا تو ہمارے جسم اور اس کے جو مختلف ایکشنز ہیں وہ کرنے کی حمد اور طاقت ہمیں دی اور جو زبان ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ تمام الفاظ عطا کرنے کی حمد اور طاقت دی وہ طریقہ سکھایا پھر اس کے علاوہ دنیا کی ساری نعمتیں بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی زندگی کی تمام ضروریات جو کہ ہمیں اس کا حق بھی نہیں تھا ہمیں بغیر حق کے گفٹ کر دی تو اب جو ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں پانی استعمال کرتے ہیں کھانا اگر ہم کھاتے بھی ہیں جو رزق اللہ نے ہمیں دیا اس کو کھا کے فلیور اس کا ٹیسٹ کر کے اس کو ڈیجیسٹ کرنے کا سارا جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ طاقت دی پانی اگر ہم پیتے ہیں تو پانی ہی نہ صرف عطا کیا بلکہ اس کو پی کے پیاس بجھانے کی جو فیلنگ ہے پیاس بجھنے کی جو فیلنگ ہے وہ عطا کر دی ہمیں سو مختلف قسم کے فلیورز اور ذائقے پھر رنگ اور جو سینز ہم دیکھتے ہیں سنسٹ ہے سنرائز ہے مختلف چرین پرند ہے جو کوئی بھی نعمت احمد دیکھتے ہیں یا انجوئے کرتے ہیں جو پلیجرز ہمیں ملتے ہیں جو فیلنگز ہم فیل کرتے ہیں وہ تمام طرح نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی ہیں بلکہ ان پر اللہ کا شکر بھی صرف اللہ ہی خود ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے کہ یا اللہ تعالی تیری تعریف وہ الحمدلہ کہ تُو نے یہ سب کچھ ہمیں دیا تو یہ تمام طرح جو سنہ ہے جو ہم کمپلیمنٹ دیتے ہیں اللہ کو ہم گریٹیٹوڈ کا اٹیٹوڈ رکھتے ہیں ہم اس کے آگے شکر ادا کرتے ہیں یہ ان دو الفاظ سے جو ہے وہ ہم ایکسپریس کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ اور اس کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے اور اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میرا شکر کیا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو اس پر خوشی ہوتی ہے کہ اس کلمے میں شکر کے علاوہ اللہ کی نعمتوں ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار ہے یعنی ہم اس چیز پر اس کا اقرار کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ تعالی یہ دینے والا صرف تو ہی ہے اس وجہ سے اس کو سن کے اللہ سبحانہ وتعالی بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ کہنا بھی ہمیں دل سے چاہیے یعنی دل سے ہمیں یہ فیلنگز ادا کرنی چاہیے قاب احبار رحمت اللہ کا قول ہے کہ یہ کلمہ کلمہ جو ہے اللہ کی سنا ہے یعنی اللہ کی تعریف ہے سو الحمدللہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم شکر اور تعریف دونوں ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ ہی یعنی اللہ کے لئے ہے صرف اور صرف اللہ کے لئے اور وہ کون ہے رب العالمین رب کس کو کہتے ہیں خالق مالک مدبر یعنی جو کرییٹر ہے جو اونر ہے اور وہی پلان کر رہا ہے کس کو العالمین کو تمام جہانوں کو اور عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے یونیورس یونیورس کی جمع یونیورس جو ہے something plural تو اس کا singular نہیں ہے اور عالمین جو ہے آپ سوچئے plural کا بھی plural ہے so multiple universes یعنی multiverse آپ یہ سمجھئے multiverses اور یہ کہ parallel universes آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آسمان کی مخلوق خوشکی کی مخلوق تری کی مخلوق یہ تمام عالم ہیں یعنی عالم کی ایک جمع عالم ہے اور اس کا بھی مزید جمع عالمین ہے تو اسی طرح ایک ایک زمانہ اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے مثلاً ایک پوری جنریشن کو عالم کہہ سکتے ہیں پھر اس سے مراد تمام مخلوق ہے خواہ وہ آسمان کی ہو یا زمین کی ہو یا ان کے درمیان کی ہو خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو اسی طرح سے جنات اور انسان بھی الگ الگ عالم کہلاتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھئے کہ تمام تر مخلوقات جو مختلف یونیورسز میں ہیں کوئی کسی کیاکشاں میں ہیں کوئی کسی پلانٹ کے اوپر ہیں تو ان تمام چیزوں کو چلانا ان کی نیڈز کو پوری کرنا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آبٹس ہیں اب ہر کائنات کے اندر کوئی پلانٹ کسی نے کسی آبٹ میں گھوم رہے ہیں ان کا دسٹنس تائیون کرنا اس کی سپیڈ کا تائیون یہ سب اللہ سبحانہ وطالعہ اس کا اونر ہے اس کا پلانر ہے وہ ہی ایگزیکیوٹ کرتا ہے ہر چیز کو ہر مخلوق کو کیا رزق ملنا ہے کہاں سے ملنا ہے کتنا ملنا ہے مچھلیوں کو ایک طرح ویل ہے جو کہ سب سے چھوٹی مخلوق کرل کو کھاتی ہے وہ سمندر کے اندر اس کی بھی پوری خوراک مہیا کر دی چھوٹی سے چھوٹی مچھلی پھر پرندوں میں آپ دیکھئے کس خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں یہ کون کھلا رہے رب العالمین کھلا رہے اور پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے رہنک آئیں یہ بھی اللہ کی پرند ہے کوئی پرندہ چھوٹا سا گھر بناتا ہے تنکوں کے ساتھ بڑے بڑے سارے باز ہیں اور شکرے اور چیلیں یہ کہاں پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے ہیں بڑے بڑے سو اللہ سبحانہ وطالہ ہر ایک کی نیرز کو پوری کر رہا ہے ہر ایک کی ضروریات اللہ رب العالمین ہے جو پوری کر رہا ہے جس کے اوپر ہم الحمد اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے روزانہ آسمان پہ ایک نیا سین بنا دیتا ہے سنسٹ کی وقت میں سن رائز کی وقت میں گلوب کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ فرق قسم کے کوئی کہیں پہ کوئی سین دیکھتا ہے سو اس جمام چیز پر کل شکر اور کل سنہ یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ وطالہ کے لئے ہی ہے اور اسی کام اقرار کرتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ